ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیشنل مینس کم میریٹی اسکولرشپ کے بارے میں تو اس سے پہلے ہماری جاتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے کیا ایک لاکھ اسکولرشپ دی جائیں گے میریٹوریس اسٹوڈنٹس اسکولرشپ کی اماؤنٹ بارہ ہزار روپے ہے لیکن یہ بارہ ہزار آپ کو ایک بار میں نہیں مل کر ایک ہزار ہر مہینے آپ کے بینک اکاؤنٹ مائیں گے یہ اسکولرشپ یرلی بیسز پروائیٹ کی جائے گی ان اسٹوڈنٹس کو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں گورنمنٹ اسکول میں کلاس نائنٹھ میں اور میکزیمم پیریڈ اس اسکولرشپ کا چار سال رہے گا مینز ٹویل تک آپ کو یہ اسکولرشپ ملتی رہے گی اس اسکولرشپ کے لیے سٹیٹ گورنمنٹس الگ سے ایکزام کنڈکٹ کرائیں گی پھر اس کی بیس پر اسٹوڈنٹس کو اسکولرشپ سے نوازہ جائے گا یہ سٹیٹ لیول ایگزامینیشن دو پارٹس میں ڈیوائیڈ رہے گا میٹ اینسیٹ اس کے بارے میں میں آپ کو آگے کی سلائٹس میں بتاؤں گا جو اسٹوڈنٹس اس اسکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ففٹی فائف پرسنٹ مارکس اور ایکویویلنٹ گریڈ کلاس سیونتھ ایگزامینیشن میں ہونے چاہیے اس اسکولرشپ ٹیسٹ سیلیکشن کے لیے اسی اسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ ریگولو سٹیڈی کر رہا ہو گورنمنٹ اسکول میں نا کی پرائیوٹ اب بات کرتے ہیں میٹ اور سیٹ کی یہ ٹیسٹ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دونوں کے ہی 90-90 ملٹیپل چوئس کسٹنس ہوں گے میٹ میں آپ سے ریزننگ کرٹیکل تھنکنگ سے ریٹیڈ کسٹنس ہوں گے وہ ہی سیٹ میں آپ کے سبجیکٹس لائک سائنس سوشل سٹیڈیز ماتمیٹکس وغیرہ اور یہ آپ کی کلاس سیون اور ایٹ کی بیس پر ہوں گے دونوں ہی ٹیسٹ 90 منٹس کے رہیں گے دیکلیرشن آف ریزلٹس سٹوڈنٹس کو یہ سکولرشپ پانے کے لیے دونوں ہی ٹیسٹ میں 40% مارکس لانے ہوں گے اگریگیٹ دونوں کا جو پرسنٹ رہے گا وہ 40% ہونا چاہیے ایسی ایسی سٹوڈنٹس کے لیے اس میں 5% کا ریلیکزیشن ہے اسٹوڈنٹ کے کلاس ایٹھ کے فائنل ایگزامینیشن میں 55% مارکس یا پھر اس کے برابر کے گریڈ ہونا ضروری ہے ایسی ایسی سٹوڈنٹس کے لیے اس میں 5% کا ریلیکزیشن ہے ریزبزمنٹ آف اسکولرشپ مطلب اسکولرشپ کی ادائیگی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی بھی ایک سکیم کی ایک ہی اسکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کا اپنا بینک ایکاؤنٹ ضروری ہے اور کوشش کرے کہ ایس بی آئی بینک میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرے ایس بی آئی ایکاؤنٹ ہولڈر کو پریفرنس ملے گی ادروایز آپ کسی بھی پبلک سیکٹر بینک میں ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اسکولرشپ کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کو کلاس نائنٹ اور الیویت میں 55% مارکس اور کلاس ٹینٹ میں 60% مارکس ضروری ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں بھی 5% کا ریلیگزیشن ہے ہم اس کے لیے اپلائی کیسے کریں تو جو لنک یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن یہ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر اپلائی کرتے ہوئے آپ کو کوئی بھی پروبلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ایک پیڈیو بک کا لنک بھی میں آپ کو دوں گا اس میں تمام ڈیٹیل اس اسکولرشپ سے ریلیٹیڈ آپ کو مل جائیں گی اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاز ڈیٹ پندرہ اکتوبر دوہزار انیس ہے اس اسکولرشپ کے لیے ڈیفیکٹیو ویریفیکیشن کی لاز ڈیٹ اکتیس اکتوبر دوہزار انیس ہے یہ کیا ہے اگر آپ کے فارم میں کوئی پروبلم ہے یا پھر صحیح سے اس کو فل نہیں کیا گیا تو آپ اکتیس اکتوبر تک اسے ویریفائی کرا سکتے ہیں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں اگر اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جلد ہی ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت